کہ ہار بیتے میں رمض فقر دی جیت سمجھ اندر دی گال سنا محمد بخشا عاشق تے دل بڑھ دی بنیوں میں رکھیے کہ آتھکار والا دل یار والا آہ اچھا مران روم بہت زیادہ میں ایک قسم کا میں سمجھوں کہ میں مسلمی رومی کا حفظ ہوں ایک قرآن یزگرون اللہ قیامم وقعودم والازنو اوٹھتے بیٹھتے کھارتے پیتے سوتے ہر دم ہماری یاد اور ذکر میں جو دم غافل سو دم کافل جو دم اس کی وقتی سے اس کی یاد سے چھوٹ گیا وہ ہندھیرے میں چلا گیا بیکار ہو گیا اللہ میں اقبال پڑھتا ہوں روحانی کتابیں پڑھتا ہوں گیتہ کا مطالعہ کرتا ہوں جو ہندو دھرم میں ہمارا جو پراشین دھرم تھا اس میں کیا ہے اس کی بھی کھوج کرتا ہوں زندگی خوشیاں والا تیارہ بھی رہا ہوتا ہے یعنی امتحانات اور دکھانہ دن میں ہیں میرا عقیدہ کا مطابق میرا مولانا روم نے فرمایا کہ یہ جہاں زنداؤں ما زندانیاں افراقون زنداؤں خدرہ بارہاں یہ جہاں قید خانہ اور رمصف قیدی ہیں یہاں بھگوان کی وقتی کر اس کی عبادت کر کے سراخ بناتا کہ تو ازادی کی طرف نکل جائے تیرا آتمان جو ہے وہ بلوان ہو جائے نکل جائے چودری گلزار کھٹانہ چودری گلزار کھٹانہ صاحب اپنا والا دسون تو میرا دوست بھی تھا میرا بزرگ بھی تھا انہاں ایک عجیب رشتہ تو محبت تھی وے کل رجوری تنور ماں اپنا گرام ماں وفات پا گیا آج انہاں کی آخری سمات جڑی ہیں وے ادا کر دیتی گئی میں انہاں کا دو انٹرویو لیا تھا اور ان دو انٹرویوز کے دوران انہاں نے اپنا بارہ ماں اور زندگی کا بارہ ماں اور ایک صوفی ہونگی احسیت کے انہاں انہاں نے جڑی ہے وے اپنی جڑی ہے میرا گلبات کی اور اس گلبات کا کچھ حصہ جڑے ہیں زندگی جو خوشیاں تیارا بھی رہا رہا رکھتا ہے یعنی امتحانات اور دکھاں کا دین میں ہیں کیونکہ حیات یا یہ اس قید خانہ میں جڑی ہے مہاں کا پیڑوز نو مینہ قید خانہ میں جڑا ہے ہم سب لوگ قید خانہ میں جڑا ہوں میرا عقیدہ کا مطابق میرا حیات مولانا روم نے فرمایا کہ یہ جہاں زندہ ہوں ماں زندانی ہوں افراکون زندہ ہوں خدرہ بارہ ہوں یہ جہاں قید خانہ اور ہم سب قیدی ہیں یہاں بھگوان کی وقتی کر اس کی عبادت کر کے سراخ بناتا کہ تو ازادی کی طرف نکل جائے تیرا آتمان جو ہے وہ بلوان ہو جائے نکل جائے یہ تاریم دلسلسل سے زندگی کا تمام اس مراحل اس قید خانہ میں بہت سارا ہر آرمین اجر دیوٹی دیتی ہے اس کا مطابق اس نے مصاحب بھی ہوں ہیں اس نے ہم سب چیز ہر آدمین کوئی آپ نے دیوٹی ہے کیونکہ ہم انگلی اٹھا کہنا فرانو غلط ہے غلط ہے غین گین وہ ہم کرییٹر کے خلاف ہمارے انگلی اٹھا صحیح ہے جیزد پاک ہم نے بنانا لی ہے سب کو اس سے کھلے لے اس نے سب کو اس کے خانہ میں سب کو جکرہ انہوں نے دیو کوئی دری بھونے کیا دی کوئی چکی چلاوا ہے کوئی کچھ کلاوا ہے سب ناپردی لیکن اس کو تو نکل لگے بیلے کپڑا بیلے لے کہتا ہے تو ہمارے چیز کو نہیں لے جا سکتا اٹھا ہم نے جان باسا ہے کوئی ہندو مسلمان اس کی آتموں چلی جائے گی تو اس کا ڈیڈ باڈی نہ لوگ جڑا ہیں جنی جنی جلا دیں یا انہوں نے کیڑنگا بالا کریں میری یہ بات ہے میرے خاندان جڑو ہے زلہ گجرات چیلی آ لیے تھے خاندان جڑو پوار راج پوٹسکت ایزے ہندو کھٹ آنا ہمارا کھٹ آنا کو ہوتا ہے کھٹ سنسٹ کو لفظ ہے چھے سکس یعنی چھے کم دالا ہندوستان کے اندر اس گود کی چھے گورنمنٹ تھی اور چھٹی جڑی تھی ہمارا اقنور جس خاندان جام یعنی مہارا بزرگ آیا چوتھر دیوانے گیزا کسی صوفی فقیر گا تھا اس نے مذہب اسلام قبول کر لی باقی کا جتنا تھا مہارا شہزادہ یا راج کمار وے بود منظور جڑا گیا پھر مہارا جڑا ہے رنبیر سنگنال زیادہ بڑھے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا بزرگان رائٹ کر سیمیلہ تھی اور چودی بلند خان ٹیڑا تھا جنہوں نے ایڈیوکیشن اس زمانے کی جنوستی بنائی ہم اقنور کے اندر چھے استاذ رکھیا ہیک ٹیجر سٹھ رپیو لیا تو چل کی دس ہنگو رپیو بے تو اچھا اچھا مینہ دستو جی کہ گلزار کھٹانا صاحب نے کیے رول کیا تھا ہم نے شروع کیوں کہ ہم نے ہم خاندانی چیز دساں کہ ہم ہوتوں کس سے آیا رجوری کس سے آیا اور اتھے میرا جڑی پیدایش ہے میری وہا رجوری تنہوٹ انڈیا تصویر رجوری وچھ میری پیدایش ہوئی اچھا انیس سو تری لاسٹ تکتی شروع جو انہوں نے اچھا تو اس لحاظ یہاں پھر آستاد ساتھ سکتا ہوں تھوڑ تھوڑ کیونکہ مارا بزرگان نے مڑی خدمت کی اپنا طبقہ گئی ہوئی اور دو جسے انٹی پریس کلاسز تھا ماریا کٹیا ہوا انہوں نے لوگ نہیں تھا جیند دیں سوڑ نہیں تھا بیسند دیں لیکن انہوں نے بڑی جدد کی انہوں نے بڑا میرا رابطوریو ہے اور بڑی میری ملاقات رہی ہیں کنی وہ ایک صوفی منش انسان تھا وہ نہ صرف عربی کے اوپر عبور رکھیں تھا فارسی ور عبور رکھیں تھا بلکہ سانسکریت اور علاقائی زبان جسرہ گوجری ہے پنجابی ہے اس ماں تھے وہ اپنا مطلب مثال نہیں رکھیں تھا اور گوجری زبان ماں اور اردو ماں انہیں بارہیں قدی کریب جڑھائیں کتاب چا جڑھائیں اور کتاب جڑھی ہیں وہ تحریر کی ہیں اچھا تھے کیا کہ ایک زمانہ ماں گلزار صاحب جلیز سیف الملوک گاہ میں تھا آجی سیف الملوک میری مشہور تھی علامہ اقبال مصرمی مولا رہوم لوگ تڑپ جائیں تھا بلکہ انہوں وجد تک آجات ہو پرائیم انسٹر نا وجد آگیا بکشی کلام آمد نا اچھا کوئی جلسو تھو جلسو تھو میں اسے کوئی بیان کی رہا ہے گلو بہت میں نا ایسو گلو تھا کہ یہ تو شاید کسی نا ایسو نا ہو گیا اچھا کیونکہ ہون رفینا بھی مات کرنے میرا شیخ و مرشد انہوں نے فرمایا کہ کوئی کلام آپ نے میں نہ پوچھے ہو کہ آپ کون کونسی کتابیں پڑھتے ہو میں نے کہا جی میں علامہ اقبال پڑھتا ہوں روحانی کتابیں پڑھتا ہوں گیتہ کا مطالعہ کرتا ہوں جو ہندو دھرم میں ہمارا جو پراشین دھرم تھا اس میں کیا ہے اس کی بھی کھوج کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ کو مسلمی مران رومی پڑھنی اس کے حافظ مانی پھر تم نے یاد کی ہو کچھ یہ بہت زیادہ مران رومی بہت زیادہ میں ایک قسم کا میں سمجھو کہ میں مسلمی رومی کا حافظ ہوں مارا لوکوں کا جڑا مارا قبیلہ کا لوک ہیں یا جڑے لوک ایک خاص کھتہ کا بچھنے لگا ہوا وہ سارا جڑے ہیں نا وہ سیفل ملوک ہیں اور سیفل ملوک جڑے ہیں انہیں نے ہمیشہ سیفل ملوک نا گائے ہوئے بڑا بڑا مجموع مان گائے ہوئے ہم نے ایک انٹرویو کیا جی میں جس لئے مطلب یوٹیوب کے اوپر اور دوسرا ٹی وی کے اوپر پروام شروع کیا تو میں نے لگا تھا کہ ہم کیوں نہ سیفل ملوک کے اوپر گل کرنا مطلب پہلو یہ جڑے اپیسوڈ ہوئے اس کے بچے ہم سیفل ملوک کے اوپر گل کرنا اس سیفل ملوک کے اوپر گل کرنوست ہے میں دعوت دیتی گلزار کھٹانا صاحب نے آیا اور انہیں سیفل ملوک کے بارہ ماں اور سیفل ملوک کے نال جڑوں نے جڑاؤ دو اس کا بارہ ماں بڑی اہم گل کی زیاری لباس جڑو ہے شریعت کا لباس وہ سیفل ملوک تا ہے بدل جمعہ رکھیو ہے لیکن اندر رمز جڑیہ بیان کیا ہے وہ معنی قرآن ایمان بھی ہے کیل لگو جی ترمنا سیفل ملوک کے اندر دیکھو جی وہ سپریچل روحانیت کی ایک تفسید ہے کہ ہار بینتے وچے رمز فقر دی جیت دو سمجھ اندر دی گال سنا محمد بخشا عاشق تے دل بڑھ دی اگر آپ کو اندر اشتحاق ہے اندر شوق ہے اندر مالک کی چاہت ہے تو یہ سارا جو ہے میرا کلام جو ہے یہ فقری فقر درویشی 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 یعنی سپریچلزم جو ہے اس کے ساتھ سارا اس کا رشتہ نیویں رکھیے کہ آتھکار والا دل جار والا آہ 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 ہر کام جی سمجھ اے والک میں تیرا کام کرنے جارہا ہوں تیری ڈیوٹی دی تمہاری نماز جاری ہوگی ایک نماز ہے ہماری مسلمانہ کی پانچ بیلہ کی سویر پیشی دیگر شام خفتان ایک نماز ہے طریقہ دو نماز ہماراں دیتی ہیں ایک قرآن ہے یزگرون اللہ قیامم وقعودم وعلاجنو اوٹتے بیٹھتے کھارتے پیتے سوتے ہر دم ہماری یاد اور ذکر میں جو دم غافل سو دم کافل جو دم اس کی وقتی سے اس کی یاد سے چھوٹ گیا وہ ہندیرے میں چلا گیا بکار ہو گیا مطلب آجان آجان جڑو وہ جڑو مقام آمنوں ہیں جڑو چھٹی صدی دی لے گا بارویں صدی تک اس قومنے گرسان کا چپا چپا حکومت کی ہے نشانات تاریخ اسٹری تحاس موجود کو اس کو انکار جمع مانون کرنا لو سنتو اگا نہیں آنڈ دیتو لوگا بلکو سب چوالی بڑا جرہ عملہ آور تھا یعنی جلے اندوستانو آملاوک انہوں نے شکرستے فاج اور یعنی سکاندھ جاس آدمی شکرستے فاج دیتی جتنا بڑا بڑا لوگ انہوں نے شکرستے فاج دیتی بڑے لڑائی لڑی نے جی جی اس دیش واس تحجدین آج بھی اس دیش واس تحجدین خدمت اس کو برادتا پکا گیا اور کس سے گی نہیں میں ایک انٹریو کیوں اس میں اس میں میں نے پوچھو کہ تھاری آخری خواہش کی ہے انہوں نے کہے کیوں تم میں سنو کوئی تمنا آجامی کوئی اینا آدمی منہ کے یا چیز نہیں دیکھ سکے ہوں یا یا اثرت رہ گی یا اثرت یا یہ ہے کہ ہوں دیکھنے چاہوں گا ہوں جمہو کشمیر کو چیم مسترابنی مرادری کو دیکھ کر دے یا تو آیا یا تو مانا میرا دل کے اندر ہے کلیان یا تو سا بولن چھتی ہے اکیب ہویا تو سا بولن چھتی ہے آسا بکرن چھتی آنا ہی آنا ہی